ہوا ہے سب حکمیں ہوتا ہے حکام ہوسی سب کچھو حکمیں کچھو نہ بینا حکم خسام کچھو نہ بینا حکم خسام اب جو جانو تیوں کرو اکچھراتی دھام دھنی نے اپنے کھلوٹوانی کے ایک ایک چرڑ میں گان راشو کو چھپا رکھا ہے اور جب ان کی گریپا کی چھایا ہماری آتما کے دھا مردے میں پڑتی ہے تو ہمیں رشت سوادن کرنے کا ادھکار پرابد ہو جاتا ہے یا ربد کرایا گیا دھام دھنی نے اپنے سروب کی پہچان دینے کے ساتھ ہی ہمیں بھی اپنے سروب کی پہچان دینے کے لئے ہمیں تو خود معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں یا ماننا کہ ہم پرم دھام کی برمہ آتما ہے یہ حقیقت کی پہچان تو ہے معریفت کی پہچان نہیں ہے ندی کی بہتی ہوئی جلدھارہ یہ بھول جائے کہ اس کا استطاع اس برف کی مہان سلہ سے ہے جو دیکھنے میں تھوش دکھائی دیتی ہے تو کئی نے کئی وہ برم کا سکھا رہے ہیں اپنے مول شروب کا بود ہوئے بینا کوئی یا نہیں کر سکتا کہ میں نے سوئیم کو جان لیا ہے پوری کھلوت بانی اس بات پر کندرت ہے کہ آپ نے ہم سے مایا کا کھیل مانگوایا ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں جانو سنمند کبھو نہ ہو تو ایسو دیو ویدیس ایسی استطاع آگئی ہے کہ اکچھراتیت کی انگروپا ان کی پرانیسری ان کی ہردویسری ان کی اردھانگنی کہہ رہی ہے کہ راجی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سے کبھی آپ کا سنمندھی نہیں تھا کیونکہ نہ میں آپ سے بول پا رہی ہوں نہ آپ سے دیکھ پا رہی ہے پرمدھام کے اندر یہ استطاع بن گئی اُس سو لیلہ ادویت پرمدھام کے اندر جس میں دو کی کبھی کلپنا نہیں ہوا کرتی تھی لیلہ روک میں دو بھاستے تھے لیکن اندر سے لگتا تھا کہ ہم وہی تو ہیں اب اس کی پوری پہچان دینی ہے ایک نیتی کا کتھن کہا جاتا ہے چاڑک نے کہا ہے کہ جلد سنڈ کلے میں رہنے کی پیکچھا اس کلے کو ڈھا دو اور اس کا پونہ نو نرمان کرو جلد سر مانتا ہے سنسار میں بھاکت اور بھاکوان کے بیچ ایک دوری ہے کہیں نہ کہیں ایک اپاسی ہے ایک اپاسک ہے ایک بھاکت ہے ایک بھاکوان ہے ایک شرشت میں رہنے والا ہے ایک شرشت کا کرتا ہے ایک کھل ایک کھلاڑی ہے اور ایک کھل کو دکھانے والا ہے لیکن سو لیلہ ادویت میں کسی طرح کی بھاچک ریکھا نہیں ہونی چاہیے یا اس پرکڑ کا مولود سے کہا جا رہا ہے ہوا ہے سب حکمیں ہوسی سب حکم جو کچھ ہوا ہے حکم سے ہوا ہے آپ کے دل کی اکچھا سے ہوا ہے ہمارے ساتھ جو کٹ گھٹیت ہوا ہے تو ہم کون ہیں سندھی میں ایک چوپائی آتی ہے حکمیں دکھایا حکم کو تین حکمیں دیکھیا حکم بھیست دو جک ان حکمیں آخر سکھ سبتم حکم نے حکم کو حکم سے حکم دکھایا چار چیز آ رہی ہیں حکم نے حکم کو دکھایا اپنے حکم سے اپنا حکم اپنے حکم کا کھل راجی کے مول شروع میں جو اکچھا ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنے دل کی بھیچاند دے دوں اس اکچھا کو کہا گیا حکم حکم نے حکم کو دکھایا جو برہم سیچوں کی یہاں تن بنے ہیں ان کو کہتے ہیں حکم کا تن یعنی راجی کے دل کی اکچھا سے پراتم کی نجر پراتم کا پردبیم ہماری آتما کے رکھ میں جیو کے اوپر بیٹھ کر کھل کو دیکھ رہا ہے جس کو صورتہ کہی ہے واسنہ کہی ہے یا آتما کہی ہے اس دیہ ہماری صرف کو کیا کہا جائے گا حکم کا صرف حکم نے حکم کو دکھایا حکم سے دکھایا اپنے دل کی اکچھا سے کہ مہر کا دریہ دل میں لیا تبروہوں کے دل میں کھل دکھنی کا کھان اپجا ایک ہی صلیلہ عدویت ہے کیا دکھایا حکم کا کھل کہ دیکھو میری اچھا سے میرا ہی ستنگ میرا ہی تن اکچھا برم ایسی اصنکھوں برمانوں کو بنایا کرتا ہے اس ایک برمان میں میں نے تمہاری صورتہ کو جیو پر بیٹھا کر یہ مایا کا کھل دکھایا ہے یہ مایا کا کھل بنا ہے حکم سے حکم نے حکم کو حکم سے حکم کا کھل دکھایا ہے ہم کون ہیں معارفت کے دل سے دیکھیں تو جو وہاں ہے ہم بھی تو وہی ہیں ہم نے ہم کو ہم سے ہم دکھایا ہم کون ہیں حکم حکم کیا ہے یہاں عدیس کی بات نہیں ہے پرم دھام میں راجی کے دل میں جو بھی اکشہ ہوتی ہے اس کو اس سنسار کی بہت ہم حکم کہ سکتے ہیں ہم نے ہم کو ہم سے ہم دکھایا لیکن کتنے اثر کی بات ہے ابھی ہم ہم کو نہیں جانتے آج یہ بچیتر بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں سائد آپ کو بھی سواسنہ ہو اپنے ہردے کو مجبوت کر کے یہ بات سنیے کھلوت کبھی بن نہیں سکتی آپ اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ پرم دھام میں ایک کڑ کا بھی نرمان نہیں ہو سکتا سوئیم نہیں کر سکتے کیونکہ سو لیلا ادویت وعدت میں نہ ایک پتہ گر سکتا ہے نہ ایک نیوے پتے کا نرمان کیا جا سکتا ہے کیونکہ جہاں نرمان ہوتا ہے مہدھانس ہوتا ہے لیکن راج جی نے آپ کو صحبہ دی ہے کھلوت کو بنانے کا میری اس بات پر آپ کو جرہ بھی بسواس نہیں ہو رہا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات اکلپنی سی لگتی ہے کھلوت کیا ہے جاہری روپ میں کھلوت ہم راج جی کے دل کو یہ مل ملاوے کو کبھی مانتے ہیں پانچی بھومکہ کو مانتے ہیں عام طور سے جس کے لئے کھلوت سبت کا پریوک ہوتا ہے وہ پرائے مل مل ملاوے کیونکہ مل ملاوے میں ہم بیٹھے ہیں سنسارک بھاسا میں کھلوت کا ست سہیتھ روپ ہوتا ہے کھلوت کھلوت وہ ہستھان ہے جہاں آسک اور ماسوک نردواند پریم کے لئے لگر سکے جہاں کوئی بندن نہ ہو جائے کوئی بیدھان نہ ہو مل روپ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکانت ہستھان ہو جائے جہاں ہم اپنے پریتم کے ساتھ بیہار کریں تو ہماری نجر مل ملاوے میں جاتی ہے کیونکہ وہاں پر مایا کا پرویش نہیں ہے معریفت کے دش سے دیکھیں مل ملاوہ تو ایک حویلی کا نام ہے ہم مول سے ہیں اور اند کال تک رہیں گے اس کھیل میں آئے ہیں مل ملاوے کی جو حویلی ہے اس میں راجی کے سمک بیٹھ کر راجی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نجر اس مایا کے جیو پر پڑ چکی ہے تو ہمیں سنسار دکھنے لگتا راجی نہیں دکھ رہے ہیں ہمیں اپنی پراتم کا مول تن نہیں دکھ رہا ہے پرم دھ رہ ہے یا جھوٹا سنسار دکھنے لگا ہے سورج چاند ستاروں جس میں مردوں کا آواز ہوتا ہے لیکن انہونی راجی نے ایسی کر رکھی ہے اس چھٹے دن کی لیلہ میں کھلوت پرکرمہ ساغر سنگار کی وانی کا اوترن کرا کر ہمیں ایک ایسی بچیتر صوبہ دے دی ہے کہ پرمدھام کی آتما ہو میں نے تم کو یہ عدھکار دے دیا ہے کہ تم ایک دوسری کھلوت بھی بنا سکتی ہو ایسی کھلوت جس میں پچیس پکچوں کے ساتھ میں سوئی میں رہوں گا تمہارے سال پل پل بیہار کروں گا میرے اور تمہارے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہے اور تم اس معریفت کی آس کا آس آس کروں گا جس میں تم میرے ہردے میں بیچ رہے کروں گا میں تمہارے ہردے میں بیچ رہے کروں گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب کی اس مایا کے سنسار میں ہماری سورتہ کولا گر راج جی نے ہمیں ایسی صبح آتی ہے مانی کہتی ہے آگے ہوئی نہ ہو سی کب دھنی ایسی صبح دائی سب پوچھے پرتبیم ہمارے صبح اکھنڈ میں ایسی بھئی ہمارے جیو کے تن جو اس مایا کے تن میں اس سنسار میں کالے کلوٹے ٹھگ نے دکھائی دے رہے بڑھے دکھائی دے رہے جب ہماری آتما پراتم کو پرابت ہو جائے گی تو ہمارا جیو ہماری پراتم کا پرتبیم دھارن کر کے سسرپ کی پہلے بہیست میں وراج مان ہوگا اور ساتو بہیست والے سب کے خدا تم کو کیے بیچ سرور لاہود سبھان ساتو بہیست والے سمجھے کہ یہ ایک پربرم اپنی برمہ آتما کی سبھا ہمارے کورے سے کورے جیو کو دے سکتے ہیں تو راج نے اس چھٹے دن کی لیلہ میں ہمارے کورے سے کورے جیو کو ہی بھی یہ سبھا دی ہے پر آتما کا دل تو کھلوت ہے ہی پر آتما کا دل تو کھلوت ہے ہمارا جیو بھی کچھ سموں کے لیے کھلوت کی انبھوتی کر سکتا ہے ایسی صبح کبھی نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملنے والی ہے جب آپ مایہ کی جھوٹی دنیا میں اپنے ویجان کے ول سے 80 سال کی عمر میں چمکتے دانت لگا سکتے ہیں ایسا لگتا ہے 16 سال کے بجے قدامت ہے اپنے سفید بالوں کو کالا کر سکتے ہیں نئے بالوں کو لگا سکتے ہیں نیا ہردے لگا سکتے ہیں سب سریر کے انگوں کا پرتوپن کر سکتے ہیں جس تن میں پرمدھام کی آتما رہتی ہو اس کا جیو کھلوت گین بھوتی کیوں نہیں کر سکتا سب سے بڑی جو مہیمہ اس تارتما آتما ساتھ کر لے گا وہ کورا سے کورا جیو بھی ہے جیو اس میں برحمسیشتیوں جیسے آجھرن آگیا جیو نے تو سیدھارت کی عوستہ کو پایا ہے سات ورس تک بریج کے نیچے رہنے والا راج کمار سیدھارت مدھات کو پرابت کر سکتا ہے جیو ویسا جیو تارتما وانی کا رسپان کر لے کھلوط پرکرمہ ساغر سندھار کا رسپان کر لے ویسی مدھورت لالے تو راج کمار سیدھارت میں ایک پرمہنس کے جیو سے کسی بھی طرح سے کم ماترہ میں نہ تپ ہے نہ تیاغ ہے نہ مدھوری بھاونہ سیدھارت کا جیو کسی بھی طرف سے کم آکا نہیں جا سکتا بڑے بڑے رسی منیوں نے ہم سے ادھک سادنائے کی ہم سے ادھک اپنے ہردے کو پویتر بنایا ہے لیکن ان کا دربھا گرہ کہ انہیں پرمدھام کا تتو جان نہیں مل پایا چھتے دن کی مپا ہمارے گلے سکھوے کبھی کم نہیں ہوتے ہم کہتے کہ راجی ہم گھوٹا کا پردن 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 مہر ساگر کا پردن کرتے آپ ہمارے کرپا نہیں کرتے راجی کی کرپا انت ہے ہر پل برس رہی ہے لیکن ہمارے ہردے روپی گھڑے میں ایسا چھے دھوے جتنی مہر کی ورشا ہوتی ہے اتنا نکلتا جاتا ہے اور ہم خالی کے خالی ہی رہ جاتے ہم کورے سے کورے جیووں کو بھی کھا دیا کہ جیووں تم نے نارائر سے اوپر کبھی قدم نہیں بڑھایا تم نے اس مہ ساگر سے پرد سوائم کو نہیں جانا کہ ہم کیونکہ جس آدھی نارائر سے سشٹ بنی ہے اس ہی پرتبھاس سکھ روپ ہو اب میں تم کو اپنے تارتم جان سے اس عوستہ میں پہنچا رہا ہوں بھلے ہی تمہارے تن میں پرمدھام کی برمہ اتما کی نظر نہیں ہے تمہارے اندر اس رشت کی واسطہ نہیں ہے اس تارتم مالی کو آتما ساتھ کرو برمہ اتما ہو جیسے آپ پریم لو چتونی کے مارگ میں ڈوبو راجی کے ہردے میں اپنا سر سمرپن کرو پھر دیکھو تمہیں بھی خلوت کا رسپان ہو جائے گا تم یہاں بیٹھے بیٹھے بھاس کرو گے کہ ہمارے بھی ہردے میں راجی راتے ہیں راجی سب کے ہیں یہ ٹھیک ہے اپنے ویدت کے تنوں کو دکھا نہیں سکتے ویدت کی صبح کو کسی جیو کو دیکھنے کا عدیقار نہیں دیتے لیکن سویم کو ان کے ہردے میں تو بس نہیں پڑے گا ایک کورا جیو جو سویم کو برمہ نا کا بھاو لے کر جب راجی کو ریجھائے گا تو آپ کا اکشرا تیت اتنا نشتر نہیں کہ جیو کے ہردے میں اپنی صبح نا براج مان کریں انہیں جیو کے ہردے میں بھی اپنا سنگ آسن لگانا پڑے گا تھوڑے ہی سمی کے لیے لیکن ایک کورے سی کورے جیو کو بھرموانی کی مہیمہ نہیں ہو سکتی ہمارا یہ سونا ہردے اکشرا تیت کے پریم کو نہیں جانتا ہمارا یہ نشتھو ہردے بھرموانی کی مہیمہ کو نہیں جیو جیس نوچی جھوٹے سانسار میں ایک مو ساگر میں دوبتے اتراتے جیو کو جس بیچاری کو کبھی پتا نہیں کہ نجانے کتنے جنو میں سوار بنا ہوگا کتنے جنو میں کڑا مو کڑا بنا ہوگا وہ جی بھی جی مانو تند دھارن کرتا ہے اور پرم دھام کی برموانی کو آتما ساتھ کرتا ہے چھتوانی میں اپنے ہردے اپنے پرانی سور کو دے دیتا ہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے بھی وہ اس سوستہ کو پرابط کرتا ہے جس میں اکشرا تیت کے نق سے سکھ تک کی صوبہ دیتی ہے اس کا ہردے ہی تو وہ کھلوت بن گیا ایک سنبھو کو سنبھو کر دی جو نارائن کے لئے کبھی سک نہیں نارائن سشتی کا کرتا ہو سکتا ہے اکشر اپنے سنکل پہ بل سے کروڑ برمان کا نرمان کر سکتے ہیں لیکن نیاز سو بھاگ نارائن کو ہے نا اکشر کو ہے نا اکشر کی چتوس پات بیبھوتی کو ہے آپ کو تو ہے ہی آپ کے سنیوگ سے جیو آپ کا جیو پرمدھام کی انبھوتی کرتا ہے لیکن راج جی نے کہ دیا کہ جو میری برمو بانی کو آتما ساتھ کرے گا اس کو بھی میں سو بھاگ دے دیا کہ اس دل بھی رہتے رہتے کھلوت کی انبھوتی کرے جب ہمارے دل میں اکشر تیت رہے گا تو ہمارا سنکل اوز دیتے ہمارے ہردے روپی سنگھ پر بیٹھ کر اپنا آند دیجئے یہی تو خلوت ہے لیکن ہم نے خلوت کو ایک پرائے پن کی درش دیکھائیں کہ مر ملاوا خلوت ہے کہ وہاں جائیں گے راج جی کرپا کریں گے تو ان کی کرپا کی درش جھلک ہو جائے گی آپ بار بار کرپا بھی مانگئے تو میں کہوں گا ادھکار سے مانگئے بھی کے روپ میں کرپا نہ مانگئے آپ بھک مانگئے نہیں آپ پرم دھام کے داس داس نہیں پرم دھام میں داس داس نہیں ہے ویسے پرکرمہ میں برنن کیا گیا ہے ایک ایک مومن کے الیک سیوک لیکن اس کو پڑھتے سمائے آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ سیوکوں کے روپ میں کون ہے کبھی آپ نے سوچا ہے ایک طرف اکشرا تیت کا دل ہی سکھیوں کے روپ میں لیلا کر رہے تو وہ اکشرا تیت جس کو آپ سنگhasan پر بیٹھ کر رچھاتے ہیں دوسرے روپ میں آپ کا کراتے ہیں آپ ان بندروں پر بندروں سے سیوک کراتے ہیں پس پکشیوں سے سیوک کراتے ہیں ان کے اوپر چڑھتے کبھی یہ سوچا ہے کہ بندر اور پس پکشی کہاں سے آگئے پرمدھام میں آپ کا پرانی سوار آپ کو رجھانے کے لیے بندر کا روپ دھان کرتا آپ کا کبھی نہیں کہیں گے کہ راجی آپ نے مایہ کی کھل میں ہم پھٹک دیا ہم آنا نہیں چاہتے تھے آپ نے لا دیا آپ سارے دوست راجی پر تھوپ دیتے ہیں آپ نے اپنے جیو کو الہس کی چادر اڑھا دیئے الہس سو پرماد میں آپ بھٹکتے ہیں اور تحمد راجی جیو کو بل آپ کو دینا پڑے گا راجی سب کچھ کریں گے لیکن یہ تین سو برسوں سے جو اکرمنت آ رہی ہے وہی پوجا پات وہی گھنٹی گھڑی آل ٹن ٹن پوپو وہی مالا فیرنا ان سارے بندروں کو کہیں نہ کہیں ہٹانا پڑے گا آپ اپنی آتما کے دھام ہردے میں دیکھئے کہ آپ کا پرانی سور آپ کے ہردے مندر میں اکھن روپ سے بست آئے وہ اکھن روپ سے آپ دیکھ رہے ہے تب ہی آپ خلوت کا رسپان کر پائیں گے جدی آپ نے سمرپن کی بحاس سیکھ لی اپنا ہردے دے دیا راج جی آپ سے زیادہ سکتے رکھتے ہیں اور آپ راج سے زیادہ جتنا پریم کرتے راج آپ سے کئی گنا جی زیادہ پریم کرتے ہیں ید یہ بشواص ہو جائے گا تو آپ راج پر کسی بھی طرح کا کوئی آرورپ نہیں لگا سکتے ہمیں سیدھا سمرپن کی بھاونا سکھنی ہوگی رام کے اوپر سیدھا نے کبھی دو ساروپن نہیں کیا ہم راج پر دو ساروپن بار بار کرتے سیدھا نے پورے رام میں پڑھ لیجئے کبھی کوئی فرمائز کی ہے کہ میرے لئے وستر لا دیجئے اور سیدھا کی اس نشتھا کے قرار سویم رام پھولوں کہار بناتے ہیں اور سیتھا کو پہنا دیں یہ مایہ کے جیووں کا پریم ہے آپ تو پرم دھام کی برم آتما ہیں اپنے راج پر ہمیشہ آروپ آپ مڑتے ہیں آپ نے اپنا ہردے راج کو نہیں دیا جدی راج آپ کو کنگال سے کڑپتی بنا دیں تو دھڑھو را پیٹیں یہ نمتر کارٹ چھپائیں گے اس میں بھی لکھیں گے سندر سادج میرے گھر پر ایک کارکرم ہونے جا رہا ہے جس میں راج جی کی مہر سے اتنے کروڑوں کی سمپتی پرابت ہو گئی مہر کیا آپ کو کڑپتی بنا دیا کیا اس کروڑ روپے میں سے ایک روپے بھی مل ملای میں لے جا سکیں گے جو آپ کو دھن مل چاہیے وہ دھن تو آپ مانگ نہیں رہے اس پر ادھکار نہیں جتا رہے مہر کے جھوٹھے پدوں کیلئے جھوٹھے تنوں جھوٹھے تنوں کی پرتیشتھا کے لئے جھوٹھے سنسادنوں کے لئے آپ گرگڑا رہے مہر ساگر کے گھوٹک کپاٹ کر رہے کہ رجی مہر کر دیجے اتنا پد مل جائے اتنا پرتیشتھا مل جائے اتنا دھن مل جائے اتنا سکھ سبدا مل جائے آپ کو جدی کسی کمرے میں رکھتیا جائے تو کیا کہیں گے راجی کیلو بہت آنند یہ دیا مسکراتے رہیے میرا عرات میرا جیون تو ہے تو دھول میں بیٹھائے گا تو بھی مجھے پرم دھام کی انبوتی ہے سنگھ آسن پر بیٹھائے گا تو مجھے نہیں چاہیے سنگھ آسن لیکن ہر حالت میں تم نے جو کیا ٹھیک کیا جو تُو کرے گا ٹھیک کرے بھاویت ہو کر چلیں گے تو یہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کھلوت کی ساری انبوتی ہوگی آپ کبھی احساس نہیں کریں گے کھلوت کا ہمارا عدھکار نہیں آپ کورا سے کورا جی بھی پل بھر کے لئے کھلوت کی رچنا تو کر ہی سکتا ہے بھلے ہی وہ کھلوت کا سکھ دریس ہو جائے اس لئے کھلوت کی وانی آپ کو ایک پرثق کھلوت کا عدکار دیتی ہے ہر دل کھلوت بنے پرمدھام میں ایک کھلوت ہے تو کیا پرمدھام ساری کھلوت کی بھوم کا نبھار آئے سارا پرمدھام ہی کھلوت ہے جہاں راجی سیاماجی ہوں سکھیاں ہوں وہ کھلوت ہے پرمدھام کا ہر کھلک کھلوت ہے کیونکہ ہر کھلک میں یگل سرو بستے ہیں میں نے ابھی آپ کو دشتان دیا کہ ایک چھوٹی سی اوز کی بودھ میں پردی سے تیرہ لاکھ گنا سوری کو دھارن کرنے کی سامرث ہے تو پرمدھام کے ہر کھلک میں سمپوڑ پرمدھام کی سوبھا کو دیکھنے کی یگل سرو کو بسانے کی سامرث ہے اس دیئے پورا پرمدھام کا ہر کھلوت ہے کیونکہ مل ملاوہ کھلوت نہیں ہے یہ تو موٹے روپ سے کہ دیا جاتا ہے ہماری پراتم کا حردہ کھلوت ہے ہماری آتما کا حردہ کھلوت ہے یدی جی اس کسوٹی پر اپنے کو خراسی کر دیتا ہے تو جی کو بھی ادھکار مل جاتا ہے کہ وہ اپنے پریم سردھا سمرپن اور ٹوٹ بشواز کے دورہ ایک کھلوت کی انبھوتی اپنے جھوٹے دل میں کر سکتا ہے اس جھوٹے دل میں جس میں آج دن تک مایہ کا واصرہ اس جھوٹے دل میں جس میں مایہ کی خواہیس کی پول باتے رہتے تھی کام کرود مدلوب انگار کی چنگاریاں نکلتے رہتی تھی اب اس جھوٹے دل میں بھی کھلوت کی سیتل بیار بنے لگتی ہے جس کا ایک جھوکہ اس رشتی کا کوئی پرانی پا جائے تو پاگل ہو جائے گا راجی نے ہمارے اوپر کتنی مہر کی کرتے رہے ہیں لیکن ہم ہی آلسی پرمادی بنے رہے ہیں ہم نے اس پرمادی کا خلوت کا سکھ سنسار تک نہیں پہنچ دیا ہم نے کئول ٹن ٹن پوپو کرنے میں آنند بنایا کئول گنتی باندھی سونس ایک سونس کی بھی نہیں اس یاد رکھئے آپ اپنا پچاس جنم دین منائیے باونو جنم دین منائیے پچاس گلو کا کیک کٹیے آپ مٹی کے پودرے کا جنم دین منائے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی آتما کا جنم دین کیا ہوگا آپ کی آتما تو پرات کی سروپا ہے آپ کی آتما اردھانگ نہیں ہے پرانی سوار کی اس کے جنم دین منائی کا کوئی اوچت نہیں اس لئے پراتما کی بھاونہ سے اپنی آتما کے ہردے میں اس کو بسائیے کھلوت کا بھارلا پرکن بھار بھار یہ پکار رہا ہے ان جھوٹی جیمی میں بیٹھ کے ان دراؤتی جی کی آتما کریں میرے آتما کے سروس اس جھوٹے سنسار میں یہ سنسار سپن مت ہے ہے یہ نہیں لیکن لگ رہا ہے کہ یہ سپن ہے یہ دھرتی یہ سورج یہ جان ستارے ناریان کے سپن میں ہی تو ہیں جان چک چک خل جانے کے بعد لگتا ہے یہ کچھ نشت ہوتے جا رہے کال کے گال میں سب کچھ سمایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے گیتہ کے پنے پلٹیں گے یوگی سور سکرش کو اپنے یوگ بل سے ایسا درس دکھاتے ہیں یوگی سور سکرش ارجن کو کہتے ہیں لو ارجن دیکھو میرا مک پورانک مانتا ارجن کو دکھائی دیتا ہے کہ یوگی سور سکرش کے مک میں سارا برمان پرویس کرتا جا رہا ہے جب یوگی سمادھی عوستہ میں دیکھتا ہے تو پرتیت ہوتا ہے کہ سارا ابھی اس مہا سن میں لین ہو رہا ہے آج کا ویجان بھی کہتا ہے کہ بلیک hole تالے گلیکسی اس سن میں لین ہو جائے گی جتنی گلیکسیاں ہیں اس مہ ساغن میں لین ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کچھ تھا اتنا چمکتا ہوا سور اندھیرے میں لین ہو جائے اس سے بڑا آسر اور کیا ہوتا ہے جو سپن ہے اس کو ہم نے سچ مان جس جیو کو دیکھنے کی سامرد سنسار کے کسی سکچ مدرسی میں نہیں ہے اس جیو سے بھی سکچ میں ہے ہماری آتما اس آتما کے دھام مردے میں بسنے کی بات کہی جاتی ہے یہ بھی اثر ہے مہنتم اثر جس جیو کو سشت کے پرائرم سے ویسیوں کی اگنی میں جلنا پڑھا ہے جس جیو کے ہردے میں ویسے وصناؤں کی جوالا مکھی بھڑ دھدکتی رہتی ہے اس جیو کو بھی خلوت کا ادھکار ملتا ہے اس برحم بانی اور پریم کے دورہ یہ سنسار کا مہنتم آسر ہے اس لئے اندراؤتی جی آتما کہہ رہی کہ میرے دھام دھنی میں اس جھوٹے سنسار میں آئی ہوں جو سپنے کا ہے اور سپنے کے سنسار میں بھی آپ نے مہر کا دریا کھول دیا ہے اس جھوٹے سنسار میں کندراؤتی تو اپنی آتما میں خلوت کا آند لے اپنے جی کو بھی اس آند سے بھرپور کر دی میرے دھام دنی اب میں آپ سے کیا کہوں یہ ساری باتیں کیول آپ کے جی کو کھلوت میں پرویس کا ادھکاری بننے کے لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ ہم جی بھاو کو چھوڑ نہیں پاتے دیوی دیتاؤں کی بھکتی جیسے سنسار کے لوگ کرتے ہم ویسی بھکتی لے بیٹھتے ہیں سس کا ویراغ بھی ہماری راہ میں بادک ہے ویراغ کی لیجئے ہردے سے ویراغ ایسا ہو جس میں سنسار کی کوئی خواہیس نہ رہ جائے لیکن پریم کی رستہ رہ ہماری ہردے میں بہنی چاہیے اکچھر برہم سے زیادہ ہم نرمل نہیں ہو سکتے اکچھر برہم کے ہردے میں جب تک پریم نہیں آیا تب تک مل ملاوی میں جانے کا ادھکار پرابط نہیں ہو پیا کیون چاندنی چوک سے لوٹ جائے کرتے ہیں اس لیے ہمارا ہردے پریم کے بھاو سے بھرا ہونا چاہیے مل سرپ کے پردی سندر حقیقت سے معرفت میں ڈوبے گی اور دوسروں کو بھی ڈوبے گی اب میرا سمیں پورا ہوتا ہے چوپ ہی دور آئیں گے میں آس کروں گا کہ آج کی باتیں آپ کو ساری نہیں تو کچھ تو اچھی ضرور لگی ہوگی اور یدھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راج جی نے ہمیں لبی ہے انکاری ہے پاپ وں سے بھرے اس جی کو کھلوت کی رچنہ کا بھلے ہی تھوڑے سمیں کے لئے ادھکار دیا ہو لیکن پریم سے وہ پات ہو سکتا ہے سارے برمہن کو راج نے ایسی بڑی سوگ دی ہے لیکن برمہن تو پائے ہیں اس لئے آو سکتا ہے کہ ہم سب سندر ساتھ اس ستھ کو انگی کار کریں میں یہ نہیں کہتا کہ پرمنسوں کو سمجھ نہیں میں تو چلنوں کی دھول کی بھی دھول نہیں ہوں میرے کہنے کا آسائیہ ہے کہ ان پرمنسوں نے بھی اس بات کو چھپائے رکھا کہ ہمارا کورا سے کورا جی کھلوت کی چھانی کی رچنہ کرنے کا ادھکار تو رکھتا ہی ہے میں نے یہ بات کہتی اس کو میرا دوسر ہاس نہ سمجھ گا میرے موک سے نکل گیا ہاں میں جرور اس کے لئے چھما پرارتی ہوں لیکن راج جو ادھکار دیا ہے اس کو اب جو جانو تیو کرو کچھو دہیان ہم پناہ ہم ان جھوٹی جی میں بیٹھ کے کہاں کہوں تمہیں کھسام کہاں کہوں تمہیں کھسام کھس تی پرانی نات پیار دے کی جی موسیقی